اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنو ڈیجٹل میں آپ کا مذبان ڈاکٹر مریاز ابباسی آپ کے خدمت میں حاضر ہے آج ہم بات کریں گے ایک انتہائی سینسٹیو ایشو ہے جس کا تعلق فیٹ سے ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت اور ہماری ذمہ داریاں جسے سیل آف پروفٹ یا فائنالیٹی آف پروفٹ روڈ بھی کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت جو ہے یہ قرآن مجید سے ثابت ہے احادیث متواترہ اور صحیحہ سے ثابت ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے اور یہ ایک تیشدہ مسئلہ ہے اس پر مزید کسی ڈیبیٹ کی یا کونفرکٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے دوہدار سات میں میں نے اس پر کتاب بھی لکھی تھی فائنالیٹی آف پروفٹ ہوت اس میں قرآن مجید کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں پھر اجماع امت پھر کونٹیمپریری سیناریو میں انگلیش میں ہے وہ بک پورے کا پورا سیکونس بتایا تھا جہاں تک عقیدہ ختم نبوت کا تعلق ہے میں اس سبجیکٹ پہ تو اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا آپ بہتر سمجھتے ہیں بہت سارے لیکچرز بھی ہو چکے میں اس کے کونٹیمپریری سیناریو کو زیادہ ٹیچ کروں گا چونکہ آج کل میڈیا میں یا ٹیلیوینز پہ کچھ لوگ بات کر رہے ہیں تو سورہ احذاب کی ورشنی 33 میں اللہ رب العزت نے ختم نبوت کی اس سے بیسٹ دیفینیشن نہیں کہ حضور علیہ السلام سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں تو اگر خاتم النبیین پڑھیں تاکہ اوپر فتح کے ساتھ یا کسرہ کے ساتھ تو یا نبو کے سلسلے کو ختم کرنے والے یا آخری نبی ٹھیک ہے؟ معنی وہی بنتا ہے اب حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم مدادت مقامات پڑھیں آپ نے فرمایا میرے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع ہو گیا اب میرے بعد نہ کوئی نبی ہوگا نہ کوئی رسول ہوگا یہ بخاری مسلم ترمزی مسند امام امامہ دھیر وہاں دیسے پھر سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے دور میں جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی خائل تھا لیکن اس کے خلاف جنگ لڑی جنگ امامہ جس میں کثیر تعداد میں صحابہ اکرام حفاظ اکرام نے اس مسئلے کی دفاع کے لیے اپنی جان دی تو اس کا مطلب ہے جس فیت پہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ ملعین اسے اپنی جان سے زیادہ مقدم سمجھتے ہیں وہ عقیدہ خطب نبوت ہے چودہ سو سال سے تیش ادامر ہے پھر پاکستان کی قومی اسمبلی کو یہ عزاز حاصل ہے کہ یہاں پر بھی ایک قومی اجماع منقد ہوا ایک مجلس شورا کا اور اس نے عقیدہ خطب نبوت کی پاسبانی کا حق ادا کیا نائنٹین سوئنٹی ٹری میں اور وہاں پر جو قادیانی تھے ان کے جو لوگ تھے دعوے دار انہیں بھلایا گیا ناصر بشیر الدین اور اس وقت یای اب اختیار ریٹارنی جنرل تھے جرہ ہوتے رہے مسلسل دلائل کی روشنی میں بائی فورس نہیں ہوا لیکن وہ ثابت نہیں کر سکے ایک اور دوسرہ جب ان سے پوچھا گیا آپ کا مرزا قادیانی کے بارے میں کیا خیال ہے تو اس پہ ظاہر ہے وہ کلیر تھے اور ان کے نزدیک ان کی میں اگر تحریریں آپ کو بتاؤں بحث لمبی ہو جائے گی برائین احمدیہ ہو آئین کمالات ہو الفضل اخبار ہو مرزا قادیانی کے نزدیک جو اس کو نبی نہیں مانتا ماذا اللہ وہ لوگ سارے کافر ہیں یعنی قادیانیوں کے نزدیک ہم کافر ہو جاتے ہیں تو اب قادیانیوں نے آئین میں تو لکھا ہے سیونٹی تری میں پھر صدارتی آڈیننس جو ایٹی فور میں آیا چونکہ یہ بعد میں عدالت چلے گئے تھے ہمیں شائر اسلام استعمال کرنے کی اجازت دی جائے اب یہ اپنی مسجد کو مابد کو مسجد نہیں کہہ سکتے قرآن مجید کی تلاوہ تعدان شائر چونکہ دیکھیں میں آج اگر یہاں بیٹھ کے پیپسی کا لوگو یوز کر کے نیا ڈرنک مارکٹ میں لے آؤں تو یہ انٹرانشل لائے پیپسی میرے خلاف جانے کا دعویٰ دائر کرے گی کوپی پیس کیا ہے بھائی جن جب آپ آپ اپنا ایک الگ سے نبی مانتے ہیں جھوٹا تو آپ الگ سے اپنا دین قائم کریں پھر یہ کیا آپ قرآن بھی یوز کر رہے ہیں اور عقید خطب نبوت پہ ڈاکہ بھی ڈال رہے ہیں جس قرآن میں حضور کی خطب نبوت فائنل ہے تو یہ جو اینکر ہیں شازیب خان دادہ تھاب ہوں یا مجیور ایمان شامی صاحب گو کہ انہوں نے رجوع کیا لیکن ایسے موضوعات پر بات کرنے سے پہلے اپنی سٹیڈی کر لیا کریں یا کسی کے ایجنڈے پہ یا میڈیا ریٹنگ کے لیے ایسا نہ کیا کریں کہ قادیانیت کوئی مذہب نہیں ہے قادیانیت ایک فتنہ ہے آپ گوگل کر کے دیکھیں یہ اپنے آپ کو احمدیہ مسلم کمیلٹی لکھتے ہیں یوکے میں کینیڈا میں جرونی میں امریکہ میں جہاں جہاں ان کے سینٹرز ہیں وہ موسک سوتی ہیں یہ قرآن وہاں پہ رکھاوا ہے انہوں نے یہ بڑے ٹیکنیکل طریقے مسلمانوں کو ٹرپ کرتے ہیں غریب لوگوں کو اور ویسٹ کو بھی اب میں ایک چیز جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ احمدیہ احمدی خود کو کہتے ہیں حالانکہ یہ بھی غلط ہے خود کو قادیانی کہیں احمد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مقدس عرش پہ تھا محمد زمین پہ اور یہ انہوں نے ہم سے ہمارا ٹائٹل چھینہ ہے اصل میں مسلمان جو ہیں وہ آقا کی نسبت سے نسبت احمدیت پہ ہے اور محمدیت پہ ہے ایک پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ حاج اور عمرے پہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی شناختی کارڈ پہ پاسپورٹ پہ لکھا جائے کہ یہ قادیانی ہے تاکہ یہ حاج عمرہ نہ کر سکیں کیونکہ پاکستان کے اندر قربانی کے ماحول میں بات ہوئی کہ ان کے بگرے چھین لئے بھئی آپ پھر یہ تو قربانی تو سنت ابراہیمی ہے آپ تو حضور کی ختم نبوت نہیں مانتے قانوناً آپ غیر مسلم ہیں تو جب آپ خود کو غیر مسلم نہیں مانتے تو ہم کیسے آپ کو رائٹس دینے آپ کے یہاں یہ ایشو بڑا اہم ہے ہم نے کبھی ہندو کو نہیں چھیڑا وہ اپنے مابت خانون میں جائیں ریاست مدینہ میں انکلوسیف سوسائٹی کی بات تھی پچھلے دنوں میں نے اسلام کا جو پرسپیکٹیو ہے پیس کی حوالے سے اس میں جو ڈریک کیا جاتا ہے مسلح کیا جاتا ہے برن کرنا اس کی مضمت کی لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں یہ کہہ دوں کہ یہاں پہ عیسائی رہتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے ریلیشنشپ ہیں یہودیوں چونکہ وہ کسی اور کا ریلیجن یوز نہیں کرتے آج اگر ہم بابا گرو نانک کی کتاب لے کے میں کہوں کہ میں اس کا دعوے دار ہوں اور وہ مانیں گے ایسا نہیں ہے اس کی اپنے طریقے سے ایکسپلینیشن کرنا شروع کر دوں یا بائبل کی اپنی ایکسپلینیشن شروع کر دوں تو یہ خوران کی اپنی طرز پہ ایک ایکسپلینیشن کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں لہذا آئین پاکستان کی روح سے یہ شاعر اسلام نہیں استعمال کر سکتے نمار روضہ پانچ ارکان اسلام فائیف پلز اف اسلام سکس پلز اف فیک تو اب ایک اور چیز نہیں آئی ہے کہ خادیانی احمدی لاوری گروپ تو کافر ہے انہوں نے سرسبز گروپ بنا لیا اسلام پسند گروپ بنا لیا اور آپ حیران ہوں گے اسپیسز میں ٹویٹر پہ آکے یہ بڑا واویلہ مچاتے ہیں افریقہ میں ان کے ایک جھوٹے دعوے دار نے دوسرے کے خلاف مقدمہ کر رکھا ہے یہ ہے ان کی جھوٹی نبوت کا پول اور لوگوں کو کچھ اور کہتے پھر رہے ان کے اپنے اندر کونفرکٹ ہیں قادیانیت کے مختلف فرقوں کے درمیان ٹھیک ہے تو یہ ایک فتنہ ہے اور اس فتنے کی سر کو بھی ہم پیسفل طریقے سے دلائل کے ذریعے نیریٹیو کے ذریعے کرتے رہیں گے ہاں ہمیں کسی سے دلیل لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ جب آقا علیہ السلام نے فرما دیا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں تو اس کا مطلب ہے جب کسی قادیانی سے ایک اندر سے اس کے جھوٹے نبی کی دلیل مانے تو پھر آپ نے آقا علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا پھر انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف ہے جب حضور نے فرما دیا میں آخری نبی ہوں تو اس کے بعد کسی اور سے جھوٹی نبوت کی دلیل طلب کرنا یہ اصل میں کفر ہے تو ہمارے مسلمانوں کوئی اتیاد کرنی چاہیے کہ آپ بتائیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے برہم دلیل نہیں ہے ہم اقید ختم نبوت کو اس کو اجاگر کرنے ہیں نوجوان نسل کو کہوں گا اس ٹاپک پہ پڑھیں سمجھیں چونکہ دین اور ایمان خطرے میں ہے اور پاکستان میں کچھ لبرلز فاشیس جن کا ایجنڈا ہے انہوں نے کچھ میڈیا پرسنز کے ذریعے اس پہ بات کرنے کی کوشش کی اقلیت ہے اب پرابلم ہے وہ اپنے آپ کو نہیں مانتے بھئی آپ جب احمدیہ مسلم کمنیٹی خود کو کہتے ہیں شیائر کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو وہ رائٹس کیسے ہوتا ہے آپ برطانیہ میں رہ کے تاج برطانیہ کا تاج پہنیں یا اس پہ لوگو کریسی کریں یا اس کو کریں تو آپ کو وہاں کا قانون جو ہے وہ حرکت میں آئے گا تو اسی طرح پاکستان کا بھی ایک قانون ہے وہ حرکت میں آئے گا اور اس پہ تو کانسنسز ہوا ہے لیبرل سیکلر ریلیجس سب پارٹیز نے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پورا دلائل کا موقع ملا تھا تو یہ کانسنسز پارلمنٹ کا بھی ہے لہذا قادیانی اپنی ناپاک حرکتوں سے باد آ جائیں ان کا تحاکب جاری رہے گا پیشفولی جاری رہے گا باقی جہاں تک معاشرے میں اقلیتوں کے حقوق کی ہے ہم ہندووں کے عیسائیوں کے یہودیوں کے جتنے کی مضائبیں سب کا نہ صرف احترام کرتے ہیں بلکہ ان کو رائٹ آف سیٹیزنشپ لائی پروپرٹی ایچ این ایوریٹنگ ہے اب قادیانی بھی اپنا نیا مذہب ڈیکلیئر کر دیں لیکن وہ قرآن اور اسلام کو یوز کر کے عقید ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالیں اس پہ ہمارا ایمان اور ہماری غیرت اور ہمارا فرض ہمیں خاموش نہیں رہنے دے گا تو میں میڈیا کے دوستوں سے بھی انکر سے بھی کہوں گا اس اشوہ پہ بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں آپ نے سواد کے واقعے کو نتی کر کے تو اس پہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی کئی لبرلز نے اس کے معاملے میں اس کو اچھال کے بلیس می لو کو ختم کرنے کی بات کی یاد رکھیں سواد کے واقعے کی سب سے پہلے میں نے مرضیمت کی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے قانون آق میں نہیں لینا جائے لیکن جو لا 295 ABC ہے 298 ہے وہ قرآن کی حرمت کے تحفظ کے لیے ہے اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور 295 آقا علیہ السلام کی حرمت کے تحفظ کے لیے وہ قانون ہے رہے گا ہم اس پہ پہرہ دیں گے اس کی حفاظت کریں گے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم امن کی بات کرتے ہیں جلانے گھرانے کی مضمت کرتے ہیں تو اس قانون پہ کوئی آنچ آئے گی نہیں دو چیزوں کو مکس اپ نہیں کیا جا سکتا دہشتگردی کی مضمت کرتے رہیں گے انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں ریڈی کلائیڈیشن شدت پسندی کی مگر ناموس مصطفیٰ پر ایک حرف بھی آنچ نہیں آنا دیں گے لہذا میں نے سوچا یہ مکس اپ ختم کروں جو لبرلز نے بنایا ہوا عقیدہ ختم نبوت پہ ہمارا اصولی موقف ہے آئین پاکستان کا جو موقف ہے وہی ہمارا موقف ہے ناموس ہے رسالت پہ قرآن کی حرمت پہ 295 جو ہے سی اور 298 بی جو ڈی فائلنگ آف دہ ہولی قرآن کے آرٹیکلز ہیں وہ ہمارا ایمان ہے ہم اسے ایمان سمجھتے ہیں لہذا اس پہ کوئی کمپرومائز ہے باقی جو چند سر پسند شدت پسند بن کے اسلام کا حلیہ نمائنگی کرتے ہیں ان کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں جس طرح لبرل نقصان پہنچا رہے ہیں اسی طرح وہ بھی نقصان پہنچا رہے ہیں لہذا سنو ڈیجٹل کے پلیٹ فارم سے کلیریٹی بہت ضروری تھی ہم اسلام کی ٹرو سپیرٹ نوجوانوں کو بتاتے رہیں گے پیسپول ٹیچنگز بھی مگر اپنے عقائد پہ اپنے فیت پہ اپنے بلیو پہ آئیڈیالوجی پہ زیرو ٹالرنس کوئی کمپرومائز نہیں ہے خون کے آخری کترے تک اپنی کمیونکیشن کے ذریعے اپنے قلم کے ذریعے اس کا دفاع کرتے رہیں گے اور دنیا کو اسلام کا پیسپول نقشہ اور آقا علیہ السلام کی حرمت کے حوالے سے یاد دلاتے رہیں گے کیاب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا خلفہ راشدین نے دیا اسی میں پاکستان کی بقا ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ